السلام علیکم دیو سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو لیسن نمبر سکسٹی میں لرن انگلیش ان سکسٹی ڈیز ٹیوٹوریلز کے سٹورنٹس آج کا لیسن ہمارا اس کورس کا آخری لیسن ہے امید کرتا ہوں اس کورس سے آپ کو انگلیش سیکھنے میں مدد حاصل ہوئی ہوگی اور اگر آپ ان ویڈیوز کو جو آپ نے دیکھی ہیں ان کو ایکچول میں پرفارم کریں گے اگر آپ رول لیں گے اپنے دوست کو سامنے بٹھا کے یا بھائی کو یا کسی کو بھی تو آپ بہتر طریقے سے ان ویڈیوز سے سیکھ سکتے ہیں اور ایکچول سیچویشنز میں آپ انگلیش لینگویج کو بہتر سے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں It is a conversation about taking a picture یعنی کہ تصویر لینے کے بارے میں ایک conversation ہے آئیے شروع کرتے ہیں سارا Excuse me sir, will you take a picture of us? Excuse me sir, کیا آپ ہماری ایک تصویر لیں گے? Ali Sure, this is a really nice camera یقیناً اور یہ بہت اچھا کیمرہ ہے سارا Thanks, it is a gift from my parents آپ کا شکریہ اور یہ میرے پیرنس یعنی میرے والدین کی طرف سے مجھے ایک تحفہ ہے Ali How do you use this? آپ اسے استعمال کس طرح سے کرتے ہیں? سارا You have to press this button here آپ کو اس button جو کہ یہاں پر ہے عام طور پر کیمرہ کے ٹاپ پہ ہوتا ہے آپ کو اس button کو پریس کرنا ہوگا Ali Okay, I got it Okay, مجھے سمجھ آگئی Sarah Are we set here? کیا ہم یہاں ٹھیک ہیں? جیسا عمومن ہم تصویر جب بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سامنے والے سے پوچھتے ہیں کیا ہم یہاں ٹھیک لگ رہے ہیں تو Are we set here? That's perfect ہاں اب یہ زبردست ہے Ali Oh, I can't get this camera to work Oh, مجھ سے یہ camera نہیں چل رہا یا میں اس کیمرے سے کام نہیں لے پا رہا Sarah Just hold the button for about 3 seconds آپ اس button کو تقریباً 3 seconds تک کے لیے دبا کے رکھیں Hold کریں Ali Okay, I got it Okay, مجھے سمجھ آگئی You ready? آپ ready ہیں Sarah Yes جی ہاں Ali Smile مسکرائیے جیسے ہم عمومن تصویر لیتے ہوئے دوسرے کو کہتے ہیں مسکرائیے تاں کے تصویر ہستے ہوئے اچھی آتی ہے تو مسکرائیے Sarah Thank you sir Sir, آپ کا شکریہ یہ تھا students آج کا lesson آپ کے لیے یہی advice ہے کہ آپ ان lessons کو اس طرح سے دیکھئے جس طرح کے real life situations ہوتی ہیں یہ تمام lessons ایسے تھے یہ تمام واقعات یا جن پر ہماری dialogues تھے conversations تھیں وہ ہر دن ہر روز ہر انسان کے ساتھ تقریباً پیش آتے ہیں تو آپ خود کو اس جگہ رکھیں اور اس state of mind میں رکھیں ان dialogues کو practice کیجئے تاکہ جب آپ کے سامنے جب بھی کوئی real life situation آئے تو آپ بہت اچھے سے اور بہتر طریقے سے انگلیش بول سکیں اور سمجھ سکیں امید کرتا ہوں اس course سے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا مجھے اجازت دیجئے God bless, take care, Allah Hafiz